بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز ساتھیوں ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جب ہم قضاء حاجت کے لیے بیت الخلا میں جاتے ہیں اور پاکی حاصل کرنے کے ارادے سے گندگی کو زائل کرنے کے ارادے سے جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے جب گندگی نیچے کی حصے میں جاتی ہے تو کچھ ناپاک پانی کی چیٹے ہمارے پیچھے کے مقام پہ لگ جاتی ہیں اور بدن کے کچھ حصوں پہ لگ جاتی ہے کبھی کپڑوں پہ لگ جاتی ہے تو ایسے بھی کیا حکم ہیں کیا ان چیٹوں کی وجہ سے ہمارا بدن ناپاک ہو گیا کیا ان چیٹوں کی وجہ سے ہمارے کپڑے ناپاک ہو گئے کیا ان چیٹوں کے لگنے کی وجہ سے ہم پر غسل فرض ہو گیا یا نہیں تو دیکھئے اس مسئلے کو سمجھیں اس سے پہلے آپ ہرگز ایسی صورت اختیار نہ کریں جس کی وجہ سے وہ ناپاک چیٹے آپ کے بدن یا آپ کے کپڑے پر لگیں جب آپ گندگی زائل کرنے کا ارادہ کریں جب آپ پاکی حاصل کرنے کا ارادہ کریں تو آپ کچھ آگے بڑھ جائیں تاکہ وہ گندگی جب اس نیچے کے حصے میں جائے اور پانی کی کچھ چیٹے اوپر آئے تو آپ کے بدن پر وہ چیٹے نہ لگ سکے آپ کے کپڑوں پر وہ چیٹے نہ لگ سکے یہ خیال رکھتے ہوئے آپ پاکی حاصل کریں لیکن پھر بھی اگر کبھی ایسا ہو اور ناپاک پانی کی چیٹے آپ کے بدن یا آپ کے کپڑے پر لگ جائے تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ جن جگہوں پر وہ چیٹے لگی ہوئی ہیں ان جگہوں کو آپ دھو دیں ان جگہوں کو پاک کر دیں اگر آپ کے بدن کے کسی حصے پر چیٹے لگ گئی ہے تو اتنی جگہ کو جتنی جگہ پر وہ چیٹے لگی ہے اتنی جگہ کو آپ صحیح طریقے سے دھو دیں ساپ کر دیں آپ جیسے پہلے پاک تھے اب بھی پاک رہیں گے دوبارہ سے آپ کے لیے قسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ مقام پیچھے کا مقام ہے اور صحیح طریقے سے دکھائی نہیں دیتا اور دل کو تسلی نہیں ملتی تو بہتر تو یہی ہے کہ اگر چیٹے آپ کے پیچھے کے حصوں پر لگ جائے تو آپ قسل کر لیں یہ بہتر ہے لیکن اگر قسل نہ کر کے صرف ان حصوں کو دھو لیتے ہیں جن حصوں پر وہ چیٹے لگی ہوئی ہیں تو آپ پاک ہو جائیں گے آپ کا بدن بھی پاک ہو جائے گا اور اگر جن کپوں پر وہ چیٹے لگی ہیں ان کپوں کو دھو لیں گے ان کپوں کے ان حصوں کو دھو لیں گے جن حصوں پر وہ نجاست وہ چیٹے لگی ہوئی ہیں تو وہ کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الہیلت میڈیا کو سبسکرائب کر کے پل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکیں